السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 699 سوال نمبر 112 اور اس کا جواب دعوتی کام عین اتباع سنت ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ سوال نمبر 112 اس شخص کا کیا حکم ہے جو کسی عالم یا دعائی کو پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور ہرگز بھی نہیں سن سکتا کہ کوئی ان پر رد کرے اور میں ان کی ہی بات کو لوں گا چاہے وہ دلیل کے مخالف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بے شک میرے یہ شیخ ہم سے زیادہ دلیل کو سمجھنے والے ہیں جواب یہی وہ قابل نفرت اور مضمت تعصب ہے جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہم علماء کرام سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ اسی طرح سے دعی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی کسی مسئلے میں غلطی کر جائے تو ہم اس مسئلے میں دلیل کے ساتھ حق بیان کرتے ہیں اور یہ مردود علیہ جس کا رد کیا گیا اس کی محبت اور قدر میں نقص کا سبب نہیں کریں گے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک رد کر سکتا ہے اور اس کا رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہذا اگر ہم بعض اہل علم اور اہل فضل پر رد کرتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں یا ان کی تنقیص کے خواہاں ہیں بلکہ ہم تو صرف اور صرف حق کی وضاحت کرتے ہیں اسی لئے بعض علماء کرام جب ان کے ساتھیوں میں سے کوئی غلطی کرتا تو یوں فرماتے فلا ہمارا محبوب ہے لیکن حق ہمیں اس سے بھی زیادہ محبوب ہے یہ ہے صحیح طریقہ چنانچہ آپ یہ نہ سمجھے کہ بعض علماء پر کسی ایسے مسئلے میں جس میں ان سے غلطی ہوئی رد کرنے کا مطلب ان کی تنقیص کرنا یا ان سے بغض کرنا ہے بلکہ علماء کرام تو ہمیشہ ایک دوسرے پر رد کرتے آئے ہیں اس کے باوجود آپس میں محبت اور بھائی چارہ بھی تھا ہمارے لئے جائز نہیں کہ کسی شخص کی ہر بات کو اٹل سمجھ کر لازمی طور پر لیں چاہے وہ ثواب پر ہو یا غلطی پر کیونکہ بلا شبہ یہ تاثب ہے وہ شخصیت جن کے ہر قول کو لیا جائے گا اور اس میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کیونکہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف سے مبلغ یعنی پہنچانے والے ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے لیکن ان کے علاوہ جو ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ثواب کو بھی پا سکتے ہیں اگرچہ وہ تمام لوگوں میں سے افضل ترین ہی کیوں نہ ہو بہرحال وہ مجتہید ہیں جو غلطی بھی کرتے ہیں اور ثواب کو بھی پاتے ہیں کوئی بھی معصوم ان الخطہ نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے کسی غلطی پر پردہ نہ ڈالیں کسی شخصیت کی حیبت کی وجہ سے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم غلطی کو واضح کریں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحت اور خیرخائی کا نام ہے ہم نے عز کیا کس کے لئے فرمایا اللہ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اس کی رسول کے لئے اور مسلمان حکام کے لئے اور ان کی عوام کے لئے اور غلطی کو بیان کرنا تمام لوگوں کی نصیحت اور خیرخائی چاہنے میں سے ہے جبکہ اسے چھپانا نصیحت اور خیرخائی چاہنے کے مخالف ہے ملالی قریر رحمت اللہ علیہ سے نکل کیا گیا اس امت کے کسی بھی شخص پر یہ واجب نہیں کہ وہ ہنفی ہو یا مالکی یا شافعی یا ہنبلی بلکہ ہر ایسے فرد پر ضروری ہے کہ جو عالم نہ ہو وہ اہلِ ذکر یعنی علماء میں سے کسی سے بھی پوچھ لے اور یہ عیمہ اربعہ بھی اہلِ ذکر میں سے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس نے علم کی اتبا کی اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے ساتھ ہوگی اور در حقیقت ہر مکلف سید الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا پر معمور ہے اس کے قریب قریب معینی اس کلام کا بھی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے جو اس کتاب اللہ جوبہ المفیدہ کے حاشی رقم میں دیکھا جا سکتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اس بات پر اجمع ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائے تو اس کے لئے روا نہیں کہ وہ لوگوں میں سے کسی کے بھی قول کی وجہ سے اسے چھوڑ دے ومن احسن قولہ کے الفاظ پر بھی غور فرمائیں ان الفاظ میں اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ یوں تو دنیا میں ہر صاحب صلاحیت آدمی کسی نہ کسی بات کی دعوت دیتا ہی ہے کوئی خاندان یا برادری کے مفادات کی پکار لگاتا ہے کوئی ملک اور قوم کی عظمت کا راگ لابتا ہے کوئی جمہوریت کے قیام کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اشتراکیت کے نفاظ کا دائی بنتا ہے لیکن ان سب سے بہت بلند عالی اور عرفہ دعوت اس کی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پکارتا ہے اور اس کے دین کی دعوت دیتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے انسان کے لئے اس مرتبے سے بلندتر کوئی مرتبہ نہیں کہ وہ یعنی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قصب نور کر کے خود بھی ہدایت کا چلتا پھرتا ایک چھوٹا سا چھراخ بن جائے اور دعوتی محنت کے ذریعے خود کی ذات کو حقیقی مومن اور مسلم بنا لے ہوئے جیسا اللہ تعالی کی مرضی مبارکہ کو قرآن مجید بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ پس چاہیے کہ اس کی حرص کرے حرص کرنے والوک مسلمان کا مقصد زندگی نمبر ایک امت مسلمہ کی غرض اور اس کا مقصد وجود ہی دعوتِ اللہ ہے اور دنیا میں اس کی عزت اور سربلندی ہی نہیں بلکہ اس کی وجود اور بقا کا تمام تر انحساد اسی پر ہے کہ وہ اپنے اس فرضِ منصبی کو کما حقہو ادا کرے نمبر دو پھر دعوتِ اللہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب سے زیادہ سنتِ موقعہ ہے جس پر آپ کا تواتر عمل ظاہر اور باہر ہے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کا اولین تقاضہ بھی یہی ہے کہ آپ کی سنتِ دعوت کا اتباہ کیا جائے مختلف مذہبی جماعتوں اور فرقوں نے اپنے اپنے مسلم اور مشرف کی اشاعت اور توصیح کے لیے علماء اور وعائزین اور مبلغین کی جو شخصی سیول سروس جاری کی ہوئی ہے وہ دعوتِ اللہ کے نقطے نظر سے نہ صرف یہ کہ غیر مفید ہے بلکہ سخت مذر اور امت توڑ ثابت ہوئی ہے دعوتِ اللہ کے اصل لوازم ایمان اور عامالِ صالحہ ہے نہ کہ فروعاتِ دین کا علم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین واسق اور عامالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کے امتزاج جمیل کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ دعائی میں توازو اور انکسار پایا جائے اس کی دعوت بھی محض اللہ اور اس کے دین کی طرف ہو تاکہ نہ اس کی اپنی شخصیت ایک نیابت کی شکل اختیار کر سکے اور نہ ہی اس کے حلقے بغوش لوگوں سے ایک نئے فرقے کی صورت وجود میں آ سکے دعوتِ اللہ کے بہت سے پہلو اور ہے اور بھی بے شمار مدارج اور مراتب ہے لیکن امتِ مسلمہ کے عموم کا اصل موضوع دعوتِ اللہ کی وہ ابتدائی اور بنیادی منزلے ہیں جن تک ہر باشعور مسلمان کی رسائی ممکن بھی ہے اور لازم بھی دعوتی کام کا اس سے خسنا اب ہم آپ کی توجہ سیرتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کی جانب مبزول کرانا چاہتے ہیں جو باعثت کے بعد فوراں پیش آئیں تاکہ ایک طرف دعوتِ اللہ کے اصل مبادی اور اصول اور اس کا صحیح نہج اور اصلو واضح ہو جائے اور دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے ابتدائی دور میں وہ تمام مشکلات پیش آئی اور ان تمام دل شکنیوں کا سامنا کرنا پڑا جو کسی بھی دعوت کے ابتدائی ایام میں پیش آنی لازمی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعینی ہی انہی فطری طریقوں کو اختیار فرمایا جو کسی بھی شخص کو کسی دعوت کے پیش کرنے کے لئے لازم ان اختیار کرنے پڑتے آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت سے پہلے کی زندگی بھی اخلاق حسنہ کا ایک کامی لمونہ تھی آپ کی صیرت اور آپ کے اخلاق پر کسی قسم کا کوئی داغ اور دھبا موجود نہ تھا آپ اپنے حسنے اخلاق اور راستے مام لگی کہ بدولت اپنے معاشرے میں السادق اور آمین کے خطابات حاصل کیے ہوئے تھے یہ واضح رہنا چاہیے کہ آپ نے یہ خطابات زندگی کے این منجدار میں رہتے ہوئے حاصل فرمائے تھے نہ کہ اس سے دور کسی گوشہ آفیت میں بیٹھ کر آپ ہمیشہ اپنی سوسائٹی میں ایک فعال فرد کی حیثیت سے شریک رہے حتیٰ کہ آپ نے اس وقت کی عالی طریق سطح پر کاروبار بھی فرمائے اور حقیقت یہ ہے کہ دراصل اسی میدان میں آپ کی صداقت اور امانت کے اصل جوہر نمائی ہوئے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے منصب پر فائز ہوئے تو اس وقت آپ کے دعوت کی تاثیر میں جہاں اس بات کو دخل ہے کہ خود وہ دعوت فطرت انسانی کے نہایت قریب اور عقل صحیح اور طبع سلیم کی جانی پہچانی تھی وہاں اس عمر کو بھی فیصلہ کن حد تک دخل حاصل ہے کہ اس کا پیش کرنے والا صادق اور امین تھا صلی اللہ علیہ وسلم قرب باست کے زمانے میں آپ پر تفکر کا غلبہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ حاضر اور موجود کارخانہ دنیا سے خود بھی بیگانہ رہنے لگے اور دوسروں کو بھی بیگانگی کی راہ پر ڈال دیا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر اور موجود سے بیزار کرے دنیا سے بیزاری اور حقیقت کی تلاش کا جستجو کا جذبہ بڑھتا چلا گیا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ پھر آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی چنانچہ آپ غارِ ہرہ میں خلوت گزی ہوتے تھے اور وہاں عبادت فرماتے تھے شروعِ حدیث میں اس عبادت کی نوعیت التفکر والعتبار یعنی غور و فکر اور عبرت پذیری بیان ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سلسلہ کتنے عرصے تک چلا بہرحال وہ وقت آ گیا کہ تلاش حقیقت میں سرگردان کو ہدایت نامہ حاصل ہوا وہی کا سلسلہ شروع ہوا حقیقت پر سے پردے اٹھا دئیے گئے آپ کو منصبِ نبوت عطا ہوا اور آپ دعوتِ اللہ کے علم بردار اور قرآنِ مچید کے الفاظ میں شاہدوں و مبشروں و نظیرا و دعیا اللہ بیذنی و سراجم منیرہ بنا دئیے گئے فصل اللہ تعالی علیہ وعلیٰ علیہ و صحابی اجمعین باست کے فوراں بعد دعوت کا سلسلہ شروع ہوا چنانچہ فطری طور پر سب سے پہلے ان قریب ترین لوگوں کو دعوت دی گئی جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹنا رہا تھا اور جو آپ کے اخلاق اور عادت سے سب سے زیادہ واقف تھے یعنی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ چچہزاد بھائی جنہوں نے آپ ہی کے سائے میں تربیت پائی تھی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آزاد کردہ غلام حضرت زید اور جگری دوست حضرت صدی کے اکبر چنانچہ یہ سب حضرات پہلے ہی دن ایمان لے آئے اور یہی سے دعوت اللہ کا پہلا سبق واضح ہوا یعنی یہ کہ دعوت کی ابتداء گھر سے شروع ہوتی ہے اس کا اولین میدان یعنی انسان کے قریب ترین عیزہ اور اقارب ہے یا عزیز ترین استقاع اور احباب ہے پھر ان سابقون السابقین نے اتباع سنت کا جو مفہوم سمجھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعوت کا جس طور سے اتباع کیا اس کی سب سے درخشاں مثال حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی کہ دعائی عاظم کے اتباع میں خود بھی فوری طور پر وَوَجَدَكَ دَوْلًا فَحَدَ پایا تمہیں تلاش حق میں سرگردہ تو ہدایت دی دعائی بن گئے اور یہ انہی کی دعوت تبلیغ کا اثر تھا کہ سابقون الاولون کے سرکردہ اور عثمان غنی عبد الرحمن ابن عوف تلہا زبیر ابن عوام سعید ابن عبی وقاس ابو عبیدہ ابن جرہا عثمان ابن مزعون وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے دین میں داخل اور امت محمدیہ میں شامل ہو گئے فَجَزَ اللَّهُ أَنَّ فَجَزَاهُ اللَّهِ عَنْ جَمِعِ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد محبت رسول کا اصل تقاضہ آپ کی سنت دعوت کا اتباہ ہے واضح رہے کہ حضرت ابو عقص صدیق رضی اللہ عنہ بوریا نشین یا گورشا نشین انسان نہیں تھے بلکہ معاشرے کے ایک مطمول اور باعثر شخص اور ایک نہایت کامیاب تاجر تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر شخص کے حسانات کا حساب چکا دیا سوائے ابو بکر کے ان کے حسانات کا بدلہ میں نہیں دی سکتا اللہ ہی دے گا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بالکل ابتدائی دور کی دعوت و تبلیغ سے امت محمدیہ کو ان مایاناز ہستیوں یعنی عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف، تلہا، زبیر ابن عوام عصاد ابن ابی وقاس، عبیدہ ابن ابی جرہ عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ مجمعین کو اسلام میں داخل کر کے تحفہ نایاب دے کر جو احسان عظیم اسلام اور مسلمانوں پر کیا ہے پوری امت اس کا بدلہ چکانے سے تا قیامت معذور رہے گی یہ دعوت اللہ کے شجر طیبہ کے ایک شاخ یعنی صدی کے اکبر کا ذکر تھا جو تمام شاخوں میں سب سے بڑی شاخ تھی لیکن تنہا نہ تھی اس کے پیچھے اجتماعیت والی چھتر چھایا تھی اس کے اوپر یداللہ علی الجماع یعنی شفیق اور قریم اور قدیر ذات یعنی اللہ کی مدد اور نصرت براہات تھا اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دعوت پر ایمان لایا وہ فوری طور پر خود بھی اس کا دعی بن گیا یعنی بجا ہوا چراخ روشن چراخ سے ٹکرایا اور خود بھی روشن چراخ بن گیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم دعوت اصل کی دی جاتی ہے یعنی توحید اور عبادت کی فروعیات کی نہیں اور فروعیات میں لگ کر اصل سے روگردانی کرنا اور اصل کو بے احسیت سمجھنا دراصل یہ عین جہالت اور کھلی گفلت ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ نیپال کے اجتماع کو قبول فرمائے سہولتوں کا معاملہ فرمائے انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بردار 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 ب